آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرقل کے پاس خط بھیجا تھا دعوتی خط تھا حرقل روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس حضور نے خط بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو وہ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا اس نے سوچا کہ میں خود خط پڑھ کے رائے قائم کروں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی وجہ بہتر یہ ہے کہ میں اس بندے کے بارے میں پوری تحقیق کر لوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لوں چنانچہ اپنے کرندوں سے کہا کہ ہماری ملک میں اگر عرب علاقے سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ان لوگوں کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس بندے کے بارے میں تفصیلات پوچھ لوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ گیا ہوا تا شام حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے لیکن ان کو حیرقل کے پاس پہنچایا گیا پھر حیرقل نے کچھ سوالات پوچھے بہت سمجھدار تھا بخار شریف پہ وہ لمبی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کے اخلاق کیا ہیں آپ کی تعلیمات کیا ہیں آپ کے اباؤ اجداد کیسے تھے یعنی بہت تفصیل سے سوالات پوچھے اور ان سوالات کی جواب میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ٹھیک جوابات دیا اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا جھوٹ شامل کر دوں تھوڑا سا جھوٹ شامل کر دوں لیکن میں ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت میرے دوست موجود ہیں میرے مکہ کے ساتھ ہی موجود ہیں اگر یہ لوگ مکہ میں گئے اور انہوں نے مکہ میں لوگوں کو بتایا کہ ابو سفیان نے حرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا میرا کیا بنے گا میں لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گا وہ تین سو ساتھ گتوں کو پوجھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جانے کیلئے تیار تھے لیکن جب حرقل نے حضور کے بارے میں سوالات پوچھے تو ایک بال کے برابر بھی غلط اور جھوٹ اس میں شامل نہیں کیا شرما رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا اور آج کل سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ الامان والحفیظ اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کی خوشنودی کیلئے یا اس کو سپورٹ کرنے کیلئے یا اس کے دفاع کرنے کیلئے دوسرے لیڈروں کی مٹی پلید کرنا ان پر بے جا الزامات لگانا قحمت لگانا اس کی تو لوگ پروائی نہیں کرتے کیوں ہم کر کیا رہے ہیں کیا قبر میں یہ لیڈر ہمیں بچا لے گا پتہ نہیں بیچارے کا اپنا کیا حال ہوگا ہمیں کیا بچائے گا پھر قیامت کے دن ہمیں یہ بچا لے گا اس دنیا میں ہمارا حال یہ ہے پتہ نہیں انسانی عقل کیوں کام نہیں کرتی حال یہ ہے آئے روز آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ سٹیج پر کسی بھی محبت کرنے والے نے لیڈر سے مسافہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو تھپڑ لگے اس کو دھکے دے دے کی پیچھے کر دیا گیا اور اس کو زلیل کر کے سٹیج سے اتار دیا گیا جس لیڈر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھنا یا گھڑا ہونے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی اس لیڈر کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست کرے بان سالوں کی دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں ان لیڈروں کی خاطر اور ان سب کے کرتوت ہم سب کے سامنے ہیں کس کو نہیں پتا کہ کس کا کیا کردار ہے اور وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اس کی ماضی کیا ہے اور اس کا حال کیا ہے اور اس کے عزائم کیا ہے ہم سب کو پتا ہے تو میرے بھائیو ہوش سے کام لینا چاہیے ان لوگوں کی خاطر اپنی عاقبت پر بات نہ کریں اپنے دوستوں کو ناراض نہ کریں اپنے خونی رشتے نہ توڑیں ان لوگوں کی خاطر جن کے ساتھ مسافہ کرنا بھی ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتا وہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانا کبھی نصیب ہوتا بالکل نہیں ہو سکتا ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتا